اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر اکویک کی آر تھری دعا کے بارے میں بتایا جائے گا ناظرین یہ دعا دل کے امراض خاص کر دل کی شریعانوں کی بندش اور رکاوٹ میں استعمال کی جاتی ہے ناظرین آر ٹو تو عمومی طور پر دل کے لئے مفید ہے دل کے جملہ امراض اور نقائص میں فیدہ مند ہے لیکن آر تھری دعا خصوصی طور پر دل کی بندش میں کام آتی ہے یعنی اگر دل کی شریعانوں اور وال میں رکاوٹ اور بندش پیدا ہو جائے تو تب اس دعا کو استعمال کرنا چاہیے پس جب دل کے فیل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور شریعانوں کے کسی مسئلے کی وجہ سے پھون کا درانیا رک جائے یا کم ہو جائے تو دل کا درد اور ہارٹ اٹیک واقع ہو سکتا ہے اس لئے ہارٹ اٹیک کی صورت میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے آر تھری کے استعمال سے دل کی شریعانوں کی رکاوٹ اور بندش ختم ہونے لگتی ہے اور خون کی روانی میں سہولت پیدا ہوتی ہے اس دعا کے استعمال سے دل کے مسئلز اور شریعانوں کی سوزش اور انفیکشن ختم ہو جاتا ہے دل کی شریعانوں کے نکائس کام ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ دل کے مسئلز اور افعال کی ابتری میں مفید ہے اس سے دل کے مسئلز اور وال کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے آر تھری دعا مختلف ہومیوپیتھک عدویات کا مرقب ہے جو دل کی بیماریوں میں مفید ہیں اور دل کے فیل کو بہتر طور پر سرانجام ہونے میں مدد کرتی ہیں مثال کے طور پر کیکٹیس یہ دعا دل کے درد گھٹن اور سانس میں رکاوٹ اور دھڑکن کی شدت میں خاص طور پر مفید ہے اسی طرح دل کے مسئلز کے تشنج میں اور شریعانوں کی خرابی میں مفید ہے دل کے حملے کی صورت میں خصوصاً کام آتی ہے کریٹیگس یہ دعا بھی دل کے لئے انتخائی کا آرامد ہے اور دل کو طاقت دیتی ہے دل کے لئے بہترین ٹانک ہے دل کی شریعانوں کی صفائی کرتی ہے اور دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے ڈیجی ٹیلیس یہ دعا بھی دل کے لئے بہت مفید ہے اور ٹانک کے طور پر کام کرتی ہے اور دل کی کمزوری میں مفید ہے اور دل کے فیل میں ہائل رکاوٹ کو دور کرتی ہے کالی کارب یہ دعا دل کی کمزوری اور دل کے خون کی سپلائی کے سسٹم میں پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرتی ہے اسی طرح دل کے درد میں بھی مفید ہے کلمیا یہ دعا بھی دل کے درد میں مفید ہے اگر درد نیچے بازو کی طرف منتقل ہوتا ہو دل کی پرانی کمزوری ہو اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو اور دل کے مسلز اور شریعانوں کی سوزش میں مفید ہے اور جوڑوں کے درد میں کام آنے والی دعا ہے فاس فورس اگر بائیں کروٹ لیٹنے سے دل کی دھڑکن اور فیل میں شدت پیدا ہو جائے تو فاس فورس مفید ہے اسی طرح سینے میں درد اور گھٹن میں کام آتی ہے سیلا یہ دعا دل کے فیل میں ابتری کی وجہ سے پیدا ہونے والی شکایت خصوصا خون کی جسم میں سپلائی کے متاثر ہونے میں مفید ہے اور دل کے قدرتی فیل میں ہائل رکاوٹ کو دور کرتی ہے سپائی جیلیا یہ دعا بھی دل کی دھڑکن کی ابتری میں شدت میں اور درد میں مفید ہے سٹرہ فینٹس یہ دعا دل کو طاقت مہیا کرتی ہے اور دل کے لیے ٹانک کے طور پر علاج ہے لہٰذا دل سے متلکہ امراض کی صورت میں آر تھری کو اکیلے یا کسی اور مناسب ہومیوپیتھک دعا کے ساتھ مددگار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے طریقہ استعمال بیماری کی شدت کی صورت میں اگر درد اور تکلیف زیادہ ہو تو دعا کی چند خوراکیں جلد جلد دوہرائیں مثلا دس دس کترے پانی میں ڈال کر آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے وقفے سے استعمال کریں افاقے کی صورت میں دعا کے دورانیوں کو بڑھا دیں آرام کی صورت میں دن میں دو سے تین مرتبہ کچھ دن تک دعا کو جاری رکھیں دعا کو ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں موسیقی